ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فیلٹر نیوز لائیو چینل دوستو اس ویڈے میں ہم بات کریں گے اسی دخو بارے انسیڈنٹ کے بارے میں تھوڑے سی کچھ بات ہی کریں گے آپ لوگوں سے کیونکہ دوستو کچھ بات اس میں رہ سے رہ گئی کس طریقے سے ایک باب نہیں جو درندے سے بھی بتر ہے کیونکہ اگر اس کو درندہ کہیں گے کیونکہ ایک درندے کو بھی اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے ایک درندہ بھی اپنے بچوں کو قتل نہیں کرتا ہے اس طریقے سے جس طریقے سے اس محمد اقبال کھٹانے نہیں کیا ہے کیونکہ دوستو جو اس وی کفارہ صاحب نے جو بات کہے کہ ان کے درمیان جو یہ میہ بیوی تھی ان کے درمیان کچھ مہینوں سے یا قریب ایک سال سے بتایا جا رہا ہے لڑائی جگڑے ہو رہے تھے لیکن اسی کے بنیاد پر یا دپریشن میں آ کر اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا ہے یہ بھی بتا جا رہا ہے یہ جو یہ بندہ تھا مطلب یہ اپنے آپ کو ہی مارنا چاہتا تھا لیکن جو اس کی بیٹی بیچ میں آ گئی تو اس نے سب سے پہلے اس کو قتل کیا ہے تو یہاں پر یہ بات گلے سے اترتی ہی نہیں مگر اس نے جو بولا ہے جو پلیس کی جو بات سامنے آ گئی ہم اس کو بالکل صحیح مانتے ہیں لیکن یہ ہماری کچھ اپنی کچھ رائے ہے کیونکہ اگر اپنے آپ کو یہ درندہ مارنا ہی چاہتا تھا میں اس کو پتہ نہیں کیا بول رہا ہوں میں مارنا ہی چاہتا پھر بعد میں اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا تو میں نہیں چاہتا کہ اچھا ہوتا ہے اپنے آپ کو ابھی قتل کردہ اور ایک مرڈر ہوتا لیکن یہاں پر اس نے مطلب کیا کہا ہے پلیس سے کیونکہ ہم اسی بات پر سچ مانتے ہیں جو پلیس کے سامنے ہیں مطلب ایک ذائتی راہ ہے لوگوں کی پھر اس نے اپنے آپ کو کیوں نہیں مارا لیکن یہاں پر ایک بات بتاؤں دوستو انسانیت شرمسار ہوئی ہے انسانیت مطلب پامال ہوئی ہے کس طریقے سے ایک باپ نے اپنے ہی نو سالہ بیٹی کو قتل کیا ہے اس رشتے میں ایک ایسے دھرار اس نے لائی اس رشتے کو اس نے پامال کیا ہے ایک رشتہ جو ہوتا ہے باپ اور بیٹی کا سب سے پاک اور سب سے بروسے والا رشتہ ہوتا ہے یہ ختم ہو گیا کون سی بات یہ میڈیا پر آگئی ہے کون سی نہیں آگئی ہے کتنا ایسے سچ بولا ہے لیکن یہ کاتل ہے یہ ایک فاسی ہونی چاہیے اس کو تاکہ ہر کوئی بیٹی محفوظ رہے تاکہ کسی دوسری بیٹی کے ساتھ ایسا انسانیت دوبارہ نہ ہو تو دوستو اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہماری چانل پر تو سبسکرائب کر لیجئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر لیجئے تاکہ جو ہر کوئی معصوم بچی ہے وہ سلامت رہے کوئی بھی باپ اس طریقے کی حرکت نہ کرے تاکہ اس کو باعث عبرت والا سزا مل جائے باقے دوست اس ویڈیو میں ہی اتنا ہی خدا حافظ